ہلو فرینڈز ویڈیو میں ہم کین کین پیٹی کوٹ بنانا سیکھیں گے جس سے کہ آپ کسی بھی لہنگے کا جو گہرہ ہے وہ بڑھا سکتے ہو اس کا وولیوم جو ہے وہ جادہ ہو جائے گا اس کے لئے یہاں پر ہم نے یہ پانچ میٹر فیبرک لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک لہنگے کے لیے چار میٹر کین کین لیا ہے آپ کو یہاں پر ہارڈ والا کین کین لینا ہے زیادہ سوفٹ والا کین کین نہ لیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اسطر پر لہنگے کی کٹنگ کرنی ہوگی آپ کوئی سا بھی کلر کا اسطر لے سکتے ہو اگر آپ کو لہنگے کی میچنگ کا چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہو تو دیکھیں یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کمر کا سائج لینا ہے ہم ریلہ لہنگے یہاں پر کٹ ہوگا کمر کا سائج ہے 32 تو اس کا چوتہ حصہ ہوگا ہمارا 8 انچ اور اس میں ہم 1 انچ پلس کریں گے تو ہمیں 9 انچ لینا ہوگا کمر کا سائج کٹ کرنے کے لیے اور لیند رکھیں گے ہم پوری لہنگے کی 37 انچ کی ٹھیک ہے 37 ہمیں 9 انچ پلس کرنا ہوگا اور 1 انچ لیں گے نیچے کی پٹی فولڈ کرنے کے لیے 47 انچ پر نشان لگائیے اور کپڑے کو اوپر کے اور فولڈ کر دیجئے یہاں پر ہم امریلا لہنگا کٹ کریں گے ہاف امریلا لہنگا تو یہاں پر ہم نے کپڑے کو فولڈ کر دیا ہے دو تین جگہ سے آپ پھر سے ناب لیجے گا صحیح سے برابر ہونا چاہیے کپڑا بلکل بھی تیرچھا نہ رہے ٹھیک ہے کمر کا سائج ہے 32 اس کا چوتہ اس سے لیے اس میں 1 انچ پلس کرنا ہے تو 9 انچ کٹے گا کمر کا سائج اور باقی جو بچے گا اس میں لینگا بنے گا ٹھیک ہے 37 کا میں لینگا بنانا اور 1 انچ ایک سا ہے پٹی فولڈ کرنے کے لیے تو 38 ہے یہاں پر باقی بات میں جو بچا ہوا ہے وہ ٹوٹل ہم نے کپڑا 47 انچ لیا ہے ٹھیک ہے 47 انچ پر ہم نے کپڑے کو اچھے سے فولڈ کر لیا آپ دیکھیں ایک سائج سے تو یہ کھلا ہوا ہے اور ایک سائج سے یہ بند ہے کپڑا تو جو سائج سے بند ہے اس سائج سے ہمیں ایک کونہ اٹھانا ہے کوئی سبھی آپ اٹھا سکتے ہو جو سائج بند ہے اس سائج سے اٹھانا ہے یہ دیکھیں ادھر سے کھلا ہوا ہے اور ادھر سے بند ہے تو یہاں سے ہمیں ایک کونہ اٹھا لیں گے کپڑے میں دھیان رکھے گا کوئی بھی سلوٹے نہ رہیں اور کپڑے کو اس طریقے سے ٹائنگل شیپ دے دیجئے ٹھیک ہے بیلن نہیں پڑنی چاہیے اس میں اب ہم نے نو انچ رکھا تھا کمر کا سائز کمر کا سائز نکالا تھا نو انچ تو نو انچ پر ہم گولائی میں نشان لگائیں گے بیچ میں بھی گولائی میں نشان لگا دیجئے یہ تو ہوگا کمر کا سائز آپ اس طریقے سے کسی بھی سائز کا لہنگا کٹ کر سکتے اور کین کین پیٹکوٹ بنا سکتے ہو اب باقی ہمارے پاس بیچے بستا ہے 38 انچ سائیڈ میں ہم 38 انچ پر ہی نشان لگائیں گے لیکن بیچ میں آتے آتے ہمیں تھوڑا تھوڑا اس میں کم کرنا گا کیونکہ امریلہ لیں گا ہے اس میں بیچ میں ٹیرے زیادہ پڑتے ہیں اگر آپ کے پاس لچیلا کپڑا ہے تو آپ کو بیچ میں آتے آتے لیڈ انچ کپڑا کم کر دینا ہے ورنہ ایک انچ کافی ہے ایسا نہیں ہے کہ سائیڈ میں ہم نے 38 لے لیا اور سیدھے ہی ہم 37 انچ پر آ جائے اس طریقے سے نہیں ہم پہلے 14 انچ کم کریں گے تھوڑی دوری میں 14 انچ پر نشان لگائیں گے اس کے بعد آدھا انچ کم کر کے پھر نشان لگائیں گے اور بیچ میں آتے آتے ہم صرف ایک انچ کم کرنا ہے اس سے کیا ہے کہ کوئی بھی ٹیرے نہیں پڑتے ہیں لیں گے ہمیں لیں گا ایک دم گولائی برابر رہتی ہے بیچ میں ہم 37 انچ پر نشان لگائیں گے اس طریقے سے ہمیں دھیرے دھیرے کرتے ہیں اس میں گولائی دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگئی پورے لہنگے کی مارکنگ اب ہم چین کا اور نیچ جو گولائی والا ہم نے نشان لگائے اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں کین کین پیٹی کورٹ سے کافی جارہ فائد ہے آپ کا جو لہنگے کا جو گیرہ ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے وولیوم نظر آتا ہے اس میں اور ایسا لگتا ہے کہ گیرہ بھی کافی جاتا ہے اگر آپ کم گیرے والا اسکرٹ یا فیر لہنگا پہنے ہوگے تو بھی آپ کو یہ پیٹی کورٹ کافی کام آنے والا ہے سب لیں گے میں اگر آپ لگائیں گے تو تھوڑا مہنگا بھی پڑتا ہے اور الگ لگ ہمیں رکھنے میں بھی دکت آتی ہے تو آپ ایک ہی پیٹی کورٹ کو کئی سارے یوز لے سکتے ہو اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا جوئنٹ کر لیا کیونکہ کپڑے کا جو پنہ ہے وہ کم آتا ہے تو ہمیں جوئنٹ کرنا ہوگا اسے ہم سلے لگانے کے بعد جو ایکشا فیبرک ہوگا اسے پھر سے کٹ کر لیں گے اسی ناپ کا ہمیں ایک لیں گا اور بھی کٹ کریا ہے ایک لیں گا اور کٹ کرنا ہوگا کیونکہ ایک کے اوپر تو کینگین لگے گی اور ایک کے اوپر پھر سے ہمیں اسٹر لگانا ہوگا کیونکہ جب ہمیں کینگین کے اوپر اگر کوئی لیں گا ہوتا ہے اس میں برک ہوتا ہے تو وہ کین کین میں اڑتا ہے اس لیے ہمیں دو اسطح اس میں لگانے ہوگے ایک تو وہ لیں گا جس کے اوپر کین کین لگے گی اور اس کے اوپر آنے والے ایک اور لیں گا اب اس میں سے ہم چین کی کٹنگ کر لیتے ہیں جو لیں گے کے اوپر سے کپڑا نکلا تھا اس میں سے 32 انچ کی کمر ہے تو ہم 33 ایسے 34 انچ کی کٹ کر لیں گے کیونکہ دونوں سیٹ سلائے میں بھی جائے گا اس لیے ٹھیک ہے یہ پورے لیں گے کی کٹنگ ہو گئی اب ہم کین کی کٹنگ کر لیتے ہیں کین کین یہاں پر ہم نے ہارڈ والا لیا ہے ایک لہنگے میں لگ بگ 3,5 سے 4 میٹر کین کی ضرورت ہوگی یہ اس کی کناری صحیح نہیں ہے تھوڑی کڑک ہے تو ہم اس کو نکال دیں گے دونوں سائیڈ سے پھر اس کے لمبائی میں ہمیں دو ٹکڑے کر لینے ہیں یہاں سے کناری نکال دیجئے اور دو ٹکڑے کر لیجئے اس کے اس طرف سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے دو ٹکڑے برابر کر لیے اب ہم ان کو جوئنٹ کر لیں گے 4 میٹر یہاں پر ہم نے کین کین لیا اس کو لمبائی میں سے کٹ کر دیا تو وہ 8 میٹر ہو گئی ہمارے پاس یہاں سے ہم سلائے لگا کے اسے جوئنٹ کریں گے اور پھر اسے بیچ میں سے ہم ڈبل کریں گے یہ کچھ اس طریقے سے تھوڑی کڑک ہے تو آپ کو دکت آئے گی لگانے میں اور یہاں پر ہم ایک سلائے لگا دیں گے کناری پر جسے کی یہ ڈبل ہو جائے گی سنگل بھی لگا سکتے لیکن اسے گیرہ کا جو گیرہ ہے وہ جیادہ اچھا نہیں لگے گے اس لئے ہم ڈبل لگائیں گے اب ایک لیں گے کہ ہم نے سلائے لگا لینا ہے اور ایک لیں گا ایسے ہی رکنا ہے اس پر ہم کین کین لگائیں گے اس کے بعد ڈبل کریں گے اور یہاں جو سلائے میں ہم نے جوئنٹ بھی کٹنگ کر رہا تھا وہ ہمیں جوئنٹ کر لینا ہے اور جو ایکسا فیبرک آپ کو دیکھیں اسے بھی کٹ کر دیجئے ٹھیک ہے ایک ہم نے سائیڈ کی سلائے لگا لیے اور اب نیچے کی ہم پٹی فولڈ کر دیتے ہیں چاہو تو دونوں کی سائیڈ کی سلائے لگا کے اس کے بعد بھی کین کین اٹیچ کر سکتے ہو آسانی سے ہو جائے گی کوئی دیکھت نہیں آئے گی اور یہ کین کین بھی ریڈی کر لیتے ہیں کہہلہ کین کین کو ہم جوئنٹ کر لیتے ہیں جوئنٹ کریں گے تو ہمارے پاس آٹھ میٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے جوئنٹ کرنے کے بعد اسے دیکھیں ڈبل کیجئے اور کناری پر ایک سلائے لگا دیجئے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے اسے ڈبل کر کے نہ لگاؤ تو سنگل بھی لگا سکتے ہو لیکن اس سے فولی فولی کم رہے گی زیادہ فولہ ہو رکھنے کے لیے ہم اسے اس طریقے سے ڈبل کریں گے ٹھیک ہے اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں چاہو تو آپ اس میں پہلے ہی پلیٹس بنا سکتے ہو ہم سیدھے ہی لگا دیں گے اور بنا دیں گے پلیٹس اب ایک لیں گا لینا ہمیں امریل والا اور اس کی جو نیچے کی پٹی ہے وہ فولڈ کر دینی ہے انچٹیپ سے ناپ کے فولڈ کیجئے گا زیادہ لمبا اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہم نے کپڑا نہیں رکھا تھا فولڈنگ کے لیے تو سیدھے ہی مسین سے پٹی فولڈ کر دیں گے ورنہ مارکنگ کرنی پڑ دیئے اس کے بعد پٹی فولڈ کرنی ہوتی ہے اس میں آپ چھوٹے 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 لگا دیجئے گا تاکہ اس میں اوپر نیچے نہ ہو لیں گا ٹھیک ہے پوری پٹی ہم نے فولڈ کر لی ہے آپ دیکھیں ہمیں کین کین اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو کین کین کا جسائی جب وہ آپ ناپ لیجئے یہ کین کین دیکھیں لگ بک دس انچ کی ہے چھوڑے لمبائی میں ٹھیک ہے یہاں پر ہم دس انچ پر نہیں گیارہ انچ پر نشان لگائیں گے ایک دم بورڈر پر نہیں لگانی ہے بورڈر سے ایک انچ اوپر کے اور ہمیں اسے لگانا ہے نیچے کی طرف لگائیں گے تو یہ لہنگے سے باہر کیور دکھے گی اسی لئے ہم اسے ایک انچ اوپر کے اور لگانا ہے تو دس انچ کی ہماری کین کین کی چوڑائی ہے تو ہم یہاں پر گیارہ انچ پر پورے لہنگے میں گولائے میں مارک کر لیں گے انچی ٹیپ سے ناب سے تھوڑا تھوڑی دوری میں کرتے ہوئے آپ ساڑھے دس سے گیارہ انچ پر نشان لگا دیجئے لیکن کین کین تھوڑی بورڈر سے اوپر ہونی چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پورے لہنگے کی گولائے میں نشان لگا لیا ہے اب ہم اس میں سیدھے ہی اسے پلیٹس لگاتے ہوئے باکس پلیٹڈ کرتے ہوئے اس سے ساتھ لہنگے پر اٹیج کر دیں گے آپ چاہو تو پہلے اس میں پلیٹس لگا کے پھر لہنگے کے ساتھ اٹیج کرو گے تو اس میں دکت نہیں آئے گی آسانی سے ہو جائے گی دیکھیں اس میں پلیٹس لگانے کا طریقہ بھی کچھ اس طریقے سے ہے ایک پلیٹ کا سائیڈہ میں دوسری طرف رکھنا ہے اور دوسرے کا اپنی طرف اور بیچ میں ایک باکس بن جائے گا لگ بگ تین انگلی کے برابر زیادہ پاس پاس میں بھی پلیٹس نہیں لگانے اور زیادہ دوری میں بھی نہیں لگانے آپ دیکھ لیجئے ویڈیو میں جیسا ہمیں لگا رہی ہوں اس تحساب سے آپ لگا لیجئے گا پلیٹ کا جو سائیڈ ہے وہ اس طرف رکھیں گے اپنی طرف ایک دوسری طرف تو اس سے کیا ہے کہ یہ جو کین کے نے وہ زیادہ کھولے گی زیادہ جو ہے اس میں گہرا ہوگا زیادہ یہ لہنگا پلیٹس اسی طریقے سے لگانے ہیں کین کین میں اگر آپ نے سیدھے ہی جیسے ہم لگاتے ہیں ہمیسا باکس پلیٹر لینگے میں ویسے لگا دیئے سوری پلیٹر لینگے میں تو وہ اچھے سے نہیں پھولے گا اس لیے آپ کو اس طریقے سے باکس بنانے ہیں اور پھر کین کین اٹیچ کرنی ہے جو لینگے ہم نے بنائی ہے اسی کے اوپر اٹیچ کر دیجئے اور برابر سائز دکھئے گا پلیٹس کا ایسا نہیں کہ کئی پر ہم زیادہ اندر کے اور دال دے کین کین اور کئی پر کم ڈالے لینگے کو بلکل بھی کھینچنا نہیں ہے آل کے آتوں سے کرتے ہوئے اس طریقے سے اٹیچ کر دیجئے تھوڑی کڑک ہے تو ہمیں دکھت آئی گی لگانے میں تو آپ کیا کریں پہلے اس کے پلیٹس بنا لیجئے اس کے بعد لینگے کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے بہت ہی ایزیلی ہو جائے گی اور مسین کی جو سٹیچے تھوڑی باری کر لیجئے گا تھوڑی سی زیادہ موٹی نہ رکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور لائک اور شیئر جرور کیجئے کے چینل کو اور بھی کوئی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے تو اس کا لینک میں آپ کو نیچے ڈسکرٹن بوکس میں دے دوں گی یہ کین کین والا لہنگے بھی ہم نے کافی سارے بنائے ہیں نیٹ کے بھی بنائے ہیں اور ساری سے بھی ہم نے بنائے تھا اس کا لینک میں آپ کو نیچے ڈسکرٹن بوکس میں دے دوں گی یہ ہمارا جو لہنگا ہے وہ بنگا ریڈی ہو گیا ہے کین کین والا اب اس کے اوپر جو ہم نے دوسرا والا لہنگا کٹ کیا تھا امریلا والا وہ اس کے اوپر کے اور رکھنا ہے یعنی کہ اس کے اوپر کے اور پیرو دینا ہے آپ چاہو تو ایسے بھی رکھ سکتے ہو دوسرا والا لہنگا نہ لگاؤ تو وہ بھی چلے گا لیکن اگر پتلا کپڑا ہے تو اس کے لیے ہمیں دو استے لگانے جروری ہوں گے اب یہ دوسرا والا لہنگا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اوپر کی طرف جہاں پر ہم بیلٹ لگائیں گے وہاں پر سلے لگا دیں گے دونوں لہنگا کو ایک ساتھ اٹیچ کر لیں گے کنارے پر ایک سلے لگا دیجئے تاکہ جب ہم اس کے ساتھ چین اٹیچ کریں تو آسانی سے لگ جائیں اس میں ہم بیلٹ نہیں لگائیں گے چین ہی لگائیں گے نارے والی ہوتی ہے جو اس میں دوری ڈالتے ہیں تاکہ باندنے میں آسانی ہو الاشٹک ڈالیں گے تو وہ لوز ہو جاتا ہے اور اس میں وجن رہتا تھوڑا تو نیچے تک رس بھی کھسکتا ہے اب اس میں ہمیں ایک سینٹر مارک بنا لینا ہے نیفے میں اور لہنگے میں بھی ایک سینٹر مارک بنا لینا ہے تاکہ لہنگے کا اور چین کا جو سینٹر مارک ہے وہ برابر مل جائے اور آگے اور پیچھے دونوں کی طرف جو کپڑا ہے وہ برابر رہے لگ بھگ آدھا ان سے تھوڑا سا کم کپڑا سیلائی میں لیتے ہوئے چین کو اٹیج کر دیجئے دیکھیں چین کو سینٹر مارک اور لہنگے کا سینٹر مارک برابر ملنا چاہیے اس کے بعد ہم چین کو اوپر کے اور فولڈ کر دیں گے آپ چین کو اوپر کے اور لگ بھگ سوا ان چوڑا فولڈ کرنا ہے زیادہ چوڑا بھی فولڈ نہ کریں کین کین پیٹی کورڈ بنائی تو آپ لہنگا امریلہ ہی کٹ کریں کلیو والا کٹ نہ کریں اس سے گیرہ سہی سے نہیں بیٹھتا ہے اور فورس الکرل ہمیں لہنگا نہیں کٹ کرنا ہے ہاف سرکل لہنگا ہی کٹ کریں گے یہ ایک لہنگا آپ کتنے بھی لہنگوں کے ساتھ ویر کر سکتے ہو اور کافی زیادہ یہ یوز میں آئے گا اور کافی جو آپ کے لہنگے کو ڈیفرنٹ لک دے گا یہ آپ جرور ٹرائی کیجئے گا یہ والا لہنگا آپ کے بہت کام آئے گا یہ دیکھیں اس کا جو اوپر والا گیرہ ہے وہ آپ کافی بڑھ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ لہنگے کو راؤن گمائیں گے تو کافی وولیوم دے گا اور ایسا لگے گا جیسے کہ آپ کا جو لہنگا ہے وہ کافی ہیوی ہے بینہ کین کین پیٹی کوٹ پہنے گے تو آپ کا کتنا بھی کلاسی لہنگا ہو وہ اچھا نہیں دیکھے گا